میں آلی جناب بوتیفار عزیز مصر سے نہایت معذرت چاہتا ہوں اور مجبوروں کے آلی جناب سے تنسیخ معاملہ کروں بندہ یوسف کو نہیں بیچ رہا آفرین آفرین ابھی کچھ دیر پہلے تک میں تمہیں احمق سمجھ رہا تھا کہ جس نے یوزار شیف جیسے گوہر نایاب کے قدر نہیں جانی لیکن دیکھ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے تم نے بھی اس گوہر کے جوہر کو پہچان لیا لیکن تمہیں نہیں لگتا تم نے ذرا دیر کر دی یہ تو تمہیں بیچے سے پہلے سوچا چاہیے تھا اب بہت دیر ہو چکی ہے آلی جناب میں اپنی تمام در جمع پونجی یوسف کا عوض دینے کو تیار ہوں التجا کرتا ہوں کہ یوسف مجھے لوٹا دیں سنا نہیں جناب بودی فار نے کیا فرمایا یوزار شیف کسی بھی قیمت پر واپس نہیں لوٹایا جائے گا بندہ بھی ارز کر چکا ہے کہ وہ اس معاملے پر راضی نہیں ہم یوسف کو نہیں بیچ رہے اور اس کا بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے اب اگر تم نے مزید کوئی گستاگی کی تو تم دونوں کو داخلی زندان کر دوں گا یہاں سے چلے جاؤ یوسف کو لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے آلی جناب یوسف کو لے جانے کی اجازت دے دیجئے رودہ مون صفائیوں انہیں زندان میں ڈال دو مجھے یوسف واپس چاہیے میں یوسف کو لے کر ہی جاؤں گا وہ مجھے واپس لوٹا دیں یوسف مجھے واپس لوٹا دیں یوسف مجھے واپس لوٹا دیں مجھے واپس نہیں یوسف یوسف ہمیں لوٹا دیں میں یوسف مجھے یوسف ہمیں لوٹا دیں مجھے واپس نہیں یوسف یوسف اپنا خیال رکھنا ہوں میں یوسف کو لے کر جاؤں گا مجھے یوسف واپس لوٹا دیں آلی جناب انہیں ماف کر دیں انہوں نے میری خاطر خود کو خطرے میں ڈالا ہے ان کا حق ہے کہ ان کو سخت سزا ملے میں التجا کرتا ہوں لیکن صرف یوسف کی خاطر ماف کیا کہو انہیں ازاد کر دیں قید کرنے کی ضرورت نہیں یوسف تمہارے پاس ایسا کیا ہے جو یہ بردہ فروش اپنی تمام زندگی تم پر نچھاور کرنے کو تیار ہے کیا بتاؤں بانو میرے پاس اپنا تو کچھ نہیں ہے یوسف جیسے ناچار کے پاس اور ہو بھی کیا سکتا ہے اس حضاب سے تو اب یوزارسی پر ہمارا کوئی احسان نہیں رہا کیونکہ ہم نے اس کی جو بھی کی مددہ کی تھی وہ ہمیں واپس میں گئے میں احسان فراموش نہیں ہوں میں آپ کی محبتوں کو درہم و دینار کے پیمانے میں نہیں تولوں گا میں اس پیش قیمت حدیق کیلئے آپ کی شگر گزار ہوں آپ نے توجہ کی کہ یہ دوسروں کے برقس ہماری تازیم کے لئے بلکل نہیں جھکتا احسان بمنٹ کوئی باف نہیں آس市 chocol شإسم چاہئے گا میرا خلا ہے ہے کہ اس کا آدمیتازیم ارادتن ہے وہ مجھے باپس لوٹا دے یوسف مجھے باپس پروف یوسف کو ارجлас کر دے یوسف ہمیں وائٹا دے یوسف ہمیں وائٹا دے یوسف وہتے کر جا کر دے تمہاری قسمت اچھی تھی جو یوسف کی خاطر چھوٹ گئے ورنہ زندان تمہارا مقدر تھا اب یہاں اطراف میں دکھائی نہ دینا میں یوسف سے دست بردار نہیں ہوں گا دیکھ لیں گے اپنی جان بچاؤ اور جاؤ یہاں سے کیوں اپنی جان کے دشمن ہوئے ہو ہوتی فارو ان کی بانو میری طرح احمق نہیں کہ یوسف جیسے گوہر نایاب کو اتنی آسانی سے اپنے ہاتھ سے جانے دیں ہم خسارے میں رہے فلی تم خسارے میں رہے میں نہیں خدا کے کرم سے مجھے منافع ہوا ہے میری زندگی کا سب سے بڑا منافع منافع ہوا ہے وہ کیسے تم نے یوسف کو گوا دیا بغیر کچھ منافع حاصل کیا لیکن میں نے یوسف کو کھونے کے بدلے میں یوسف کے خدا کو پا لیا گودشتہ شب کاروانسرا میں میں نے پتھر کے خداوں کو چھوڑ کر یوسف سے یکتہ پرستی کے انمول گوہر کو پا لیا خدا کی قسم فلی اگرچہ میں نے پیغمبر خدا کو بیچا نہیں لیکن مرتے دن تک میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا میں تو اپنی سرزمین واپس جا کر آج کے بعد سے یکتہ پرستی کی ترویج کروں گا جب تک یوسف یہاں ہے میں اس شہر کو ترخ نہیں کر سکتا چلو کاروانسرا چلتے ہیں موسیقی موسیقی